لا حول ولا قوت الا باللہ الا علی الا عظیم حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم الناسیر الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی اشراف الانبیاء والمرسلین اللذی صاحب التاجی والمعراجی والبراقی والعلم دافع البلائی والببائی والقاہت والمرد والعلم اسمه مکتوب مرکوح منخوش فی اللہ والقلم جسمه مقدس معدر متاہر منوبر فی البیت والحرم سید سقلین نبی الحرمین نمام القبلتین محبوب رب بالمشرقین والمغربین مولا الکونین جد الحسنین ابل قاسم وعلا لبیت تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنق الدائمت الباقیت وعلا عدائهم اجمعین من الآن الى قیام الدین اما بعد مفقد قال امام الصادق علی صلاة والسلام اشہدو انکا تمتا نورا بالاسلاب شامخا والارحام المتاحر لم تنجس کل جاہلیتو بانجاسیہ ولم تلبس کم مدلئی مات سیاہ بیہا سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم گزارت نظروں کے قیقتہ سورہ حمق تینی نصورہ اخلاص مرہوم مکور قائم وضا بلال ابن الہاج سب دروس سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بجائے موت کا ترسکرہ کتنی ہے اس کتابِ حیات کا ذکر کیا جائے جہاں موت کو مات دے کر جینے کا سلیقہ ساتھ ہے لہذا بات اگر لگ جائے تو کربلا اگر لگ خوالے سے سوکی جائے میرے خوش نصیبی ہے کہ بزرگان اور بڑے بڑے شوراں میرے سامنے ہیں آپ کہہ رہے تھے میں سننے کے لیے آگیا کہ تو مجلس ہے مجھے آنا تھا میں تو محفل میں بھی پہلے پہنچا جاتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جملہ آپ کی نظر کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ رزقِ سخن تابع ہے رزقِ خیالِ آلکھا اگر خطابت رزقِ سخن کی علامت ہے تو شاعری رزقِ خیالِ آلکھا تو جب تک شورا کے دامن سے رزقِ خیالِ آلکھا ملے گا تکمیلِ رزقِ سخن نہیں ہوئی ہمارے اور آپ کی چھٹے میں سرکارِ سعید شہدہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آپ کے کرہے نمائع کو بیان کرتے ہوئے اس مقام پر فرماتے ہیں دیارتوار سر پنچھور فکریں ہیں اشحد و انکہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور اصلہ بن شامخہ بزرگ سلموں سے ہوتا ہوا ارہامِ مطہارا پاکیزہ رحموں تک مکل یہ نظامِ قدرت ہے کہ جب مالک کو کسی ذات سے کوئی عظیم کام لینا ہوتا ہے تو اس کے آغاز سے انجام تک پوری تربیت اپنی نگاہِ ناز میں رکھتی ہے پوری اس کے آنے سے لے کے جانے تک آغاز سے لے کے انتہا تک اس کے ہر قدم پر خدرت کی نگرانی ہوتی ہے اس لیے کہ ایک پرورتگار عالم ہر قدم ناکت سے ہر کام نہیں لیا کرتا جن روحوں میں بلندی پائے جاتی ہے انہی روحوں کے سفرد بلند کام کیے جاتے ہیں لہذا سرکارے سے شہدہ کی نرتاد ہوا کہ آپ کا نور بزرگ سلبوں سے پاکیزہ رحموں تک منتقل ہوا لم تو نہ جس کل جاہلیت و تک انجاز ہا اور آپ کے وہی وجود تو دور جاہلیت کی جہالت نے آلودن کی ولم تو البسکا من متحمات سیاہ بہا اور اس دور کے سیاہ لباس نے آپ کے تن تک پہنچنے کی کوئی کوشش نہیں میرے تو انسانی زندگی میں اگر آپ بھور کیجئے تو انسان مجزمہ ہے مرکب ہے دو چیزوں کا ایک جسم ہے ایک روح ہے جسم کے اپنے تقاضے ہیں روح کے اپنے تقاضے ہیں جتنی جتنی روحیں بلند ہوتی ہیں اتنے اتنا جس وہ عذیتیں پرداشت ہیں اتنے شعرہ سے آپ نے شیر سنیں دو شیر میں آپ کو سنا دوں ایک شیر متنبی کا ہے ابو طیب کے متنبی جس کی تاریخ سے آپ واقع ہے مجھے اس کی حیات کے بحث نہیں ہے اٹھارہ سال کے امور میں ایک نوخیز جوان عالم عرب میں وجود میں آیا تھا اور ظاہر ہے کہ یہ اس نوخیزی کے عالم میں شعرہ سے برداشت نہ ہوا اور اس پر دعویہ نبوت کا داغ لگا دیا گیا یہ آغا شیرازی آپ نے لکھا ہے مکرم شیرازی صاحب نے کہ اس نے کوئی دعویہ نبوت نہیں کیا پہلے مجھے اس سے بحث نہیں ہے نام اس کا عبو طیب تھا کنیت کی جو مشہور تھا وہ المتنبی کے لئے مشہور تھا اس کا شیر ملائزہ فرما لیجئے وہ کہتا ہے کہ چھوٹے لوگ چھوٹے کاموں کو بڑا سمجھتے ہیں چھوٹے لوگوں کی نظر میں چھوٹا کام بڑا عظیم ہوتا ہے اور عظیم زوان کے نزدیک بڑے بڑے کام بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے ہیں اگر اس شیر کا محبوم آپ تک پہنچ گیا ہے تو مجھے کہنے دیجئے جس ہمارے کئے کربلا کو ولیوں نے نبیوں نے اولیاء نے صالحین نے صدقین نے شہدان نے بہت بڑا کارنامہ سمجھا تھا اس کی کامیابی کے لئے حسین نے آل محمد کے آنگر میں کھیلنے والے چھ مہینے کے بچے کا انتخاب کی عظیم کام کی کامیابی کے لئے ایک گھٹنیوں چلتے ہوئے شہزادے کا انتخاب کیا اور شاید کہی وجہ ہے کہ مدینے سے روانگی کے وقت آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں روایت مسائب میں پڑھی جاتی ہے مگر اس کا فضائل ساگیہ ملاحظہ کی دیئے آل محمد مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں جنابِ علی اصغر ہیں جنابِ صغرہ کی آغوز لپٹے ہوئے ہیں جانتے ہیں کہ جب سارا گھر جا رہا ہے تو بہن کی تنہائی کا انیسو ہمتم کھون بنے گا میں آغوز سے لپٹا رہوں تاکہ بہن کی تنہائی کو دور کر سکوں تاریخ کہتی ہے بہنیں آئیں نہیں گئے چچا آئے نہیں گئے ماں آئیں نہیں گئے سارے رشتے آتے گئے مگر علی اصغر کسی کی گوز میں ہمک کے نہیں گئے اب سب سے آخر میں امام گئے ہیں معصوم نے معصوم کے کان میں کچھ کہا اصغر نے سغرہ کا دامن چھوڑا حسین کی آغوش میں ہمک کے آگئے مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہا لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے حسین نے یہی متوجہ کیا ہے میرے لال تیرے بغیر قربانیہ تو ہوں گی قبولیت کی سند کہتے ہیں قربانیہ تو ہو گیا تیرے بغیر قبولیت کی سند اس لیے تیرا جانا ضروری ہے جب قبولیت شہدہ کا مرحلہ آیا تو اب تنہائی کو اصغر نے چھوڑ دیا ہے صغرہ کو چھوڑ دیا ہے حسین کی آغوش میں آگئے ہیں ابھی با ابھی اٹھارہ دن کے ہیں علی اصغر مگر چھ مہینے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں یہ ہے حسین کی آغوش میں پروردہ بچوں کا کمال کہ جہاں لوگ بچے آنکھیں کھولنا نہیں جانتے وہاں قربالیہ کی بینائی بننے کو تیار جس عمر میں بچے آنکھ کھولنے کے لیے تیار ہے یہ قربالیہ کی آنکھیں بننے کے لیے تیار ہیں جاتے ہیں قربالیہ میں میں نے جملہ کہا ہے شاید آپ کے کسی کے ذوق سماعت پر یہ گرام جہدہ کی قربانی کی گفوریت کیسے بن سکتی ہے میرے میرے تو یاد رکھی گا ہمارا سب کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے سرکاری بیبھاگ سے کوئی نہ کوئی لکھ ہوگا کسی نہ کسی سرکاری بیبھاگ سے اگر سرکاری بیبھاگ سے تعلق نہ ہو تو انجمن بازی میں نہ ہو تو انجمن انجمن سے بابستگی کہہ لی جائے تو سرکاری بیبھاگ سے بھی تعلق ہوگا بات سرکاری بیبھاگ کیا گئی تو ایک لفظ آپ کی سوکے سماعت تک شاید یہ بات پہنچ جائے قریب انتخابات آ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ انتخابات میں شرکت ضرور کر اپنے ووڑڈ کا ادھکار استعمال کریں مرے مختصر سے لفظوں کو سیاسی فیمانے پہ نہ تو لجائے بلکہ حکمت کی آئینے میں دیکھا جائے کہ تاریخ انتخاب کے بعد اتحاس لکھا جائے گا اور آپ کے نام کھنگا لے جائیں اور یہ وقت پانچ سال کے بعد آئے گا اس پانچ سال میں کیا کیا قیامت ہوگی اس سے بھی آمادہ ہیں تو اپنا نام کم سے کم اس لسٹ میں درج کر لیں بوٹ ڈال کر اپنا نام درج کرائیں بالخصص اپنے خواتین کو بھی آمادہ کریں اور ان کو بھی لے کے جائیں تاکہ آپ کے گھر کا کوئی بھی وقت بوٹ ڈالنے سے محروم نہ رہے اس میں کہ آج کی تصاہولی کل کی سیاست میں بھاری پڑ سکتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کس کو ورڈ دینا ہے جس چاہے جس سے آپ مطمئن ہوں اسے دیں ایک محکم سرکار بنانے کے لئے آپ اپنے حق استعمال کریں دنیا کو یہ پتا بھی ہو کہ حاکم قوت سے حکومت پر نہیں آیا ہے ہماری ووٹوں کی خیرات سے آیا ہے ایک سلوات ہے محمد اور عالم لہذا کسی نہ کسی طور سے آپ کا تعلق سرکاری بھی باق سے ہوگا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی آرڈر جب پاس ہوتا ہے کسی بھی انجمن کے پرچے پر جب کوئی حق مصادر کیا جاتا ہے تو وہ پرچہ اس وقت تک اتھینٹک نہیں ہوتا جب تک کہ انجمن کی مہر نہ لگی اور ذمہ دار کی دستخط نہ ہو اتنا بڑا ورقہ ہے مگر پورے ورقے کا اعتبار منحصر ہے مختصر سی مہر پر آئے میرا مختصر ہے مہر چھوٹی سی مہر ہے مگر اس کا پرچے پہ ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا اعتبار آ جائے مہر کے اختصار پہ نہ جاؤ ورقے کے اعتبار پہ جاؤ کربلا کے شہدہ کی فہرد بارگاہ خدا میں قابل قبول تھی مگر حسین چاہتے تھے کہ دنیا بھی نکتہ نظر سے ایک مختصر سی مہر بھی لگ جائے اور آخری شہادت کے ذریعے سے امزائ حسین بھی ہو جائے اور یہ میں نے لفظ آخر استعمال کیا ہے ایک جملہ کہ آپ کے ذوق سمات کو آگے پہنچانا چاہتا ہوں بہت توجہ فرمائیے گا کربلا کی جنگ میں اور دوسری جنگوں میں ایک نمائیہ پر ہر جنگ میں آل محمد آگے رہے ہیں اصحاب علی محمد پیچھے رہے ہیں مگر کربلا کی جنگ میں اصحاب حسین آگے ہیں اولاد حسین پیچھے ہے توجہ ہر جنگ میں آل محمد آگے ہر جنگ میں آل محمد آگے کربلا کی جنگ آل محمد پیچھے جبکہ تمام جنگوں میں اہم ترین جنگ ہے کربلا ساری جنگ وں کی بقا کی زمانت جس میں ہے وہ مارکہ ہیں کربلا تو اتنے اہم مارکے میں یہ نظریہ کیوں پلٹ گیا کہ ہر جنگ میں موت مشکل تھی تو آل محمد مشکل دہانو تھے ہر جنگ میں موت مشکل تھی آل محمد مشکل دہانو پر جذبات پر کنٹرول کیجئے گا ہر جنگ میں موت مشکل آل محمد مشکل دہانو پر تھی کربلا میں موت مشکل نہیں تھی زندگی مشکل تھی جو جتنی دیر زندہ رہے گا اسے اتنا ہی عذیتیں برداشت کرنا پڑے گی اب یہ حقیم کربلا کی حکمت کا حسین انتخاب تھا کہ سب سے آخر میں یا چھے مہینے کا بچہ جائے یا ستاون برس کا موڑھا جائے یہ حسین ان کے حسین ان کے اہل شعور تشریف فرمائیں اہل نظر مجلس مجمع میرے سامنے بڑی آسانی سے میں بات تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں توجہ فرمائیں میرے نوجوان دوست متوجہ ہوں اور حقیقت کر والا کو سمجھ اس کا مقموم یہ ہے کہ ہزاروں رسک خیال کے بعد ابھی مفاہیم کربلا میں تشنگی بابی یہ موجزہ ہے کربلا کا کہ ہزاروں سال سے افکار کی روانی کے بعد کلم کی رفتار کے بعد کتابیں لکھی جانے کے بعد علماء کے خیالات کو پیش کرنے کے بعد بھی اب بھی کربلا کو سنتے ہیں تو نئے خیالات پیدا ہوتے نئے افکار نئے نظریات جنم لے رہے یہ موجزہ ہے قسم خدا کی کربلا کا جسے عالم انسانیت سمجھنا چاہی ہر کس کے رزق رزق خیال رزق سخن رزق علم رزق حلم رزق کمال رزق اخلاق ہر رزق کربلا کے دامن میں موجود ہے یہ خان وعدہ وہ ہے طلب پہ طلب کے اعتبار سے دو تو تم ہو طلب پہ طلب کے معصیوہ دیا جائے تو عالم محمد فقیر ایک روٹی مانگنے آیا تھا پورے قبیلے نے روٹیاں لپیٹ کے دی ایک روٹی مانگنے آیا پورے کنوے نے روٹیاں دی اس کا مطبعہ کہ عالم محمد طلب پر طلب کے اعتبار سنی دی اس لئے کسی نے کہا تھا کہ صاحب حاتف بہت بڑا سخی تھا مولا نے پوچھا کتنا بڑا سخی تھا سات دروازے سے دیتا تھا کہ یہ کون سے سخاوہ تھے ایک دروازے سے اتنا دے دیتا کہ پھر دردر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت میرے عزیزوں اگر مانگنا ہی ہے تو دنیا کے بنے کسی غنی سے نہ مانگنا ورنہ اتنا دے گا کہ ہر دروازے پر جانا پڑے گا اگر مانگنا ہے تو ان کے دروازے پر آنا جو مظہر اجائب بھی ہیں اور رزق سخن رزق خیال ہر طرح کا رزق عطا کرنے کی صلاحیت پڑتے ہیں ایک صلوات محمد روح ایک دوسرا شعر متنبی کا اسے سلسلے کا بہت ہے کہ جب انسان کی نفس بلندی چاہیے جب نفس کو بلندی چاہیے بڑائی چاہیے ارتقا چاہیے تو اس مقصد اور مراد تک پہنچنے کے لئے اپنے جسموں کو تھکانا پڑے یعنی اگر روح کو بلندی چاہیے تو جسم کو تھکنا پڑے جسم کی آسائش سے روح کو ارتقا نہیں ملتا جتنا 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 جسم تھکے گا اتنا اتنا روح کو کمان آتا ہو نماز صبح اس لئے نہیں رکھی گئی کہ بندے کی نیند خراب کی جائے اس لئے رکھی گئی ہے کہ روح کو بلندی چاہیے تو جسم کو اس سرطی میں گرم لہاؤ پھیک کر مسلے پہ آنا پڑ بلکہ صاحبہ نے شہور تشریف فرم ایک جملہ کہہ سلسلے کو سمیٹ شاید نماز کے اوقات رکھے ہی اس لئے گئے ہیں کہ جسم کو اپنی اوقات یاد رہے ہیں جسم کو اپنی اوقات رات بھر آرام کر رہے ہیں رات بھر آرام کر رہے ہیں اٹھو نماز اس لئے پڑھو پڑھو نماز اس لئے نکل گئے کام پہ دن بھر کام میں تھکے ہوئے تھے موزد نے کہ اللہ ہوا ہور جاؤ کام دندہ چھوڑو پھر اللہ کی بار گاہ میں چلے جاؤ نماز پڑھی پھر آگئے کام دندہ شروع کیا اب مغرب کے وقت تھکے ماندے گھر پہنچے پھر مسجد سے موزد نے آزان دی آواز اللہ اکبر پھر چلے آئے مالک یہ جتنی نماز رکھی تھکان کے بعد چور رکھی تھکے ہوئے جسم سے جب عبادت کروگے تو روح کو ارتقہ ملے گی روح کو ارتقہ ملے گی روح کو بلندی ملے گی اس لیے وہ نوجوان جو دو دو گھنٹا چار چار گھنٹا جم میں پسینہ باتے ہیں مورننگ واکنگ یعنی کتنی واکنگ کرتے ہیں جو بوڈی بلیڈر ہو رہے ہیں نا جانے کس قسم کے اسلحوں کا شولے بنا رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے انہیں دو گھنٹا چار گھنٹا جسم کو سمارنے کے لیے جم جانا چاہیے جم جانے کا مخالف نہیں جم ضرور جاؤ مگر یہ یاد رکھنا جس جم میں جھا کر دو گھنٹا محنت کر کے پسینہ بہا رہے ہو اسے جسم بنے گا روح نہیں بنے گی اور یہ جسم قبر میں زیادہ دیر نہیں چلے گا لہذا اگر جم میں جانے کا شوق ہے تو دو گھنٹا جسم کو دے رہے ہو تو سترہ منٹ روح کو بھی دے دینا کم سے کم سترہ منٹ روح کو بھی دے دینا یہ سترہ منٹ روح کو اگر دے دیے تو دو گھنٹا جسم کو دینا کامیابی سے ہم کنار کر دے ایک سلوات محمد رالی نفس کو کچلنا پڑتا ہے روح کو بلندی چاہیے تو جسم کو تھکنا پڑے گا جیسا میار ہوتا ہے خدرت اسی اعتبار سے بندے کا انتخاب کر دی اللہ نے کسی بندے گفتگو کرنا ہے کلیم بنانا ہے کلام کرنا ہے تو کہا آؤ موسیٰ ہم تم سے گفتگو کریں گے مگر کہاں بلا کریں گے کوہ تور پر بلند ہے موسیٰ کی ذات مگر نگاہ قدرت میں حد ہے کوہ تور کی اس کا مطلب مالک جب کلیم اللہ کو بلا رہا ہے کلام کرنے کے لیے تو تور تک کیوں بلا رہا موسیٰ کی حد تور تک رہنے دو تاکہ محمد کی حد جلوہ نور تک دکھائی دینے لگ گئے ایک کوہ تور پہ رکھا ایک کو جلوہ نور پہ بلا آیا اب صاحبہ نے تشریف چورہ اہدرات پر صاحبہ نے خیال تشریف فرما ہے اہدر رسک خیال میں نے کہا تھا یہ خیال دیکھیں کتنا خوبصورت خیال ہے جناب موسیٰ سے گھتگو کی تو ہم نے بچپن میں یہ پڑھا کہ درخت میں آواز پیدا موسیٰ سے کلام اللہ نے ضرور کیا مگر درخت میں آواز پیدا محمد سے اللہ کسی کے لہجے میں پروردگار موسیٰ سے کلام کرنا تھا کسی نبی کا لہجہ لے لیا ہوتا کسی ولی کا لہجہ لے لیا ہوتا یہ موسیٰ سے بات کرنے کے لیے درخت میں آواز کیوں کہ جس کا موجزہ آسا ہو وہ درخت تک ٹھیک ہے جس کا موجزہ آسا ہے اس سے کلام کرنے کے لیے درخت کی حد ہی ٹھیک ہے مگر جس کا موجزہ قرآن ہے اس سے بات کرنے کے لیے کم سے کم لہجہ نہج البلاغہ کا ہونا چاہیے کم سے کم لہجہ نہج البلاغہ کا ہونا چاہیے اس لئے جو گفتگو کی وہ آلی کے لہجے ہمارے گفتاد افغانستان وہ بڑی خصورت بات تھا انہوں سے پوچھا کہ صاحب یہ بتائیے اللہ نے علی کے لہجے ہی میں بات کیوں کیوں کسی اور لہجے کا انتخاب کر لیا ہوتا کسی اور لہجے میں بات کر لیا موبائل کے ادھان کی صلوات پڑھت محمد عالم موبائل کے ادھان ایک صلوات پڑھیں محمد عالم میں بڑے جلدی اپنے بات کو پہنچانے کی کوش کر رہا ہوں میں نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ مولانی کا لہجہ بہت آسانی ہے اپنے بچوں کو سمجھانے کی لئے گدرگوں سے مادلت چاہتے ہوئے کہ دیکھئے ہمارے ہیں کہ کم سے کم جس محبت ہے اس کی کم سے کم آداؤں کا خیال رکھا جائے اس کی آداؤں کا خیال رکھا جائے ایدر بھائی بہت سے لوگ آپ سے مکیار کرتے ہیں ہم سے بھی شورہ سے علماء سے تو وہ محبت کرنے والے اور فینس کی جو کیفیت وہ بڑی عجیب و غریب بہت سے لوگ کہ مولانا کب آ رہے جی آ رہے کہ وہ کہا رکھیں گے تو اب بعض مولانا کیا کھائیں گے ہم نے کہ کیا کھائیں گا کیا مطلب ہے ہم ذکر مولا کے لئے آ رہے ہیں نظر مولا میں جو مل جائے گا سمجھ جملوں کا فرق سمجھ رہے ہیں ذکر مولا اور ہے نظر مولا اور ہے یہ تو کرم ہے حسین کریم کا کہ جس کو جو رزق چاہیے وہ آ کے لے لے ذکر مولا بھی یہاں ملے گا اور نظر مولا بھی ملے گا یہ یاد رکھنا کہ نظر مولا جسم کی غزہ ہے ذکر مولا روح کی غزہ جس کو جو غزہ چاہیے وہ آ کے لے لو باکمال وہ ہے جو دون لے جائے رزق میں نے کہا کہ آپ کچھ بھی پکا لیجئے کہ نہیں جو آپ کو پسند میں نے کہ وہ کی کارے اتنا پیار ہم آپ سے کرتے ہیں اتنی محبت آپ سے کرتے ہیں کم سے کم آپ کی آمد پر دستر خان جو محبت کا سجے اس میں آپ کی پسند تو رکھی جائے سن لیا جب ہماری محبتوں کا میار یہ ہے تو خالق محبت کی میار محبت کیا ہوگی اس نے بھی آواز میرے حبیب تم میرے دسترخان مودد پر آئے ہو میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہارے سامنے وہ لہجہ رکھوں جو تمہیں سب سے زیادہ جو لہجہ سب سے زیادہ پسند تھا وہ لہجہ رکھا اور حقیقت بھی یہ ہے آدم کا لہجہ رکھا ہوتا تو نوہ کا رہ جاتا نوہ کا لیا ہوتا تو عبرہیم کا رہ جاتا عبرہیم کا لیا ہوتا تو یوسف کا رہ جاتا یوسف کا لیا ہوتا تو یاقوب کا رہ جاتا کہ ایک لہجہ نہ رکھ لوں جو سارے انبیاء کے لہجوں کا مرقب ایک سلوات محمد رالہ اِنہ کان تین نفوس کے بارہ تعبت کی مراد اللہ جس کو ٹھکنا پڑتا ہے توجہ کیجئے یہ تمہیدی منزل تھی میں گزر گیا اور آپ کے ذہنوں کو میں ہمار کر دی یہ ہاں س کچھ سقیل رہے گی سقیل الفاظ میں رہے گی مگر آپ کا ذوق سماعت بیدار ہے اس لئے مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی توجہ کیجئے گا اذا کان تین نفوس کے بارہ تعبت بی مراد اس وقت تک روح کو کمال نہیں ملے گا توجہ اس وقت تک روح کو کمال نہیں ملے گا جسم کی طاقت اور ہوگی روح کی طاقت اور ہوگی جسم میں تیر پیوس کر دیے جائیں گے زین سے زمین پر آیا جائے گا مگر اب زمین پر جسم نہیں ہے تیروں پر معلق ہے جسم اتنی عذیتیں برداشت کر چکا ہے کہ اب روح کی قوت اسے سجدگاہ تک لے کے جاتی ہے اس کو سجدگاہ تک لے کے جاتی ہے اپنے سر کو سجدہ خالق میں جھکاتا ہے بچے سے ہی روح اپنے وجود اور جسم کو سجدہ خالق تک پہنچاتی ہے آوازیں قدرت آتی یا آئیے محمد نفس مطمئنہ ارجی اللہ رب کے راضی مرضی اے نفس مطمئنہ پلنہ اپنے رب کی طرف ہم تجھ سے راضی ہو گئے تو ہم سے راضی ہو جاؤں میں نے ترجمہ کیا ہے راضی مرضی ہم تجھ سے راضی ہونے والے اب تو ہم سے راضی ہو جاؤں پوری کائنات مل کے کہتی کہتا ہے اے حسین تورا بھی ہو جاؤں جاؤں لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ نازبرداری کرتے ہیں حسین کی آپ ہم سے کہتے ہیں آپ نازبرداری کرتے ہیں حسین کی ابھی حیدر بھائی کہہ رہے تھے ایک مصرہ یاد آیا مجھے فرما رہے تھے میرا دم نکلے تو ہونٹوں پہ یہ نازبرداری نہیں تو اور کیا ہے کہ وقت آخر بھی لب سے کچھ نکلے تو یا حسین نکلے کوئی پوچھے حیدر بھائی اتنی نازبرداری حسین کی کیوں ہو رہی ہے کہ ہم کیا کریں جب نازبرداری حسین کی رسول پشت پہ پٹھا کرتے ہیں اللہ سجدے سے پلا کرتے ہیں کیا نازبرداری کریں رسول سجدے کو طول دیتے ہیں خدا اسی سجدے سے پلاتا ہے اب سمجھیں رسول نے طول کیوں کیا خدا نے ملایا کیوں آئے میرا جمعہ بازے ہو جائے دونوں باتوں کو ملا کے دیکھئے رسول کو حکم ہے سجدے سے سر نہ اٹھائیے جب تک بچہ نہ اتر جائے بچہ نہیں بیٹھا ہے بطول کا بیٹا بیٹا ہے کو سر کی مکمل تفسیر بیٹی ہے ون ہر کا انوان بیٹا ہے دنیا دنیا کو سر کے بیٹے کی شکل دیکھ لے کرولا میں ون ہر کی تفسیر مکمل ہو جائے یہ ناز برداری دنی تو اور کیا ہے جسم کو عذیت دی گئی ساری عذیت کو برداش کیا گیا جتنا جتنا جسم کی عذیت کو برداش کیا جائے گا اتنا اتنا روح میں کم حال ہر کس کی عذیت تمچ بھائی کی مجلس ہے ہر کس کی عذیت تمناوں کی قربان آرزوں کی قربان خواہش کی قربان ہر اعتبار سے قربان ہی دینا پڑے گی تب روح کو کمان نہیں لے گا یوں ہی کوئی بندہ یوں ہی کوئی شخص یوں ہی کوئی انسان وفاؤں کا پیمبر نہیں کہلا جسم کو بازو کٹوانے پڑتے ہیں تب روح کمال ملاحظ کی خورن لے جان میں پرست پر ہٹ کال شیر کا ہاتھ کبز شمشیر پہ گئے کہہیت میں چانی قسم شیر کا ہاتھ کبز شمشیر پر نگاہیں حسین کے چہرے پر تمنائیں کہتے ہیں شیر تلوار نکال خور کے دو ٹکڑے آرزویں کہتے ہیں شیر تلوار دے مات دودھ کا اثر کہتا ہے شیر تلوار نکال باقی تمنائیں کہتی ہیں شجاعتیں کہتی ہیں جراتیں کہتی ہیں ہمتیں کہتی ہیں یہ نفس ہے جو روح سے آمادہ پیکار ہے نفس اُبھار رہا ہے تلوار نکالو تلوار نکالو روح ہے کبزے پہ ہاتھ رکھے ہوئے انتظار کر رہی ہے نگاہیں حسین کے چہرے پر ہیں مولا تلوار کیوں نہیں نکالتے آپ عالم بھی ہیں آپ مشتہد بھی ہیں آپ شجاہ بھی ہیں آپ بہادر بھی ہیں روایات آپ کے پیشے نظر آیات آپ کے پیشے نظر اتحاد آپ کے پیشے نظر آیات آپ کے پیشے نظر مولا اجتحاد کیجئے تلوار نکالیے مولا قرم سے فیصلہ لیجئے عقل سے فیصلہ لیجئے جلدی تلوار نکالیے دشمن پہ حملہ کیجئے جملہ سنیے جلدی سے تلوار نکالیے دشمن پہ حملہ کیجئے کہ خبردار ذاکر تجھے معلوم نہیں جب تک مرجع وقت موجود ہے اپنے اشتحاد کی ضرورت میرا میں نگاہیں ملا کہ میں انتظار کر رہا میں اس انتظار میں تو ہوں کہ میرا آقا مجھے کیا کہتا ہے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ میرے اگر غور کیجئے گا قبضہ شمشیر پر ہاتھ نگاہیں حسین کے چہرے پر ہیں مجھے بتاؤ تاریخ میں کہیں حسین نے کہا امامت پلک چھپکائی ادھر شجاعت اپنے حدود میں آگئی زور کیجئے امامت نے چشم عبرو کا اشارہ کیا شجاعت نے اطاعت کی مندل میں قدم رکھا یوں ہی معصوم زبانوں سے نہیں نکلتا السلام علیکہ ایوہ العبد مطی اللہ ورسول سلام اس بندے پر جو اللہ ورسول کا اطاعت گزار تھا جذبات کو قربان کر کے نگاہ امامت پہ قربان ہی دے دینا کوئی معمولی بات نہیں پڑھ دینا بہت آسان ہے سن لینا بہت آسان ہے ذرا اس بات یہ احساس میں قدم دن ہو کے کبھی جوش اور جذبے میں اپنے بذرگوں کے حق اور عمل کس طرح کیا جاتا ہے سوچئے گا کربلات جذبات کے دھارے میں پہ جانے کا نام نہیں ہے بلکہ اطاعت کے حدود میں رہ جانے کا نام ہے اطاعت کے حدود میں رہ جانے کا نام اطاعت کے منزل پہ جانے ہے ہاتھ قبضے شمشیر پر ہے مولا کیوں نہیں نکالتے کام مرجع وقت کا اشارہ ہونے دو تلوار بھی چلے گی تلوار بھی نکلے گی مولا آپ اجازت دیجئے چشم تصور میں بارگاہ حکمت و عصمت میں پہنچا میں آسی گناہ گار لب شائی میں کی قدموں کا بوسر دیا ہاتھوں کو جوڑا لب ہلائے کا آقا ایک بھائی کو صاحب تلوار کو بہادر کو اپنے علمدار کو حکم دیجئے کسی نے گستاخی کی ہے کسی نے گستاخی کی ہے ابھی گستاخی کی ہے حکم دیجئے کہ میرے ذاکر یہی تو ابباس کو بتانا ہے یہی تو دنیا کو سمجھ جانا ہے جو پانی سے مر جائے اسے تلوار سے نہیں مور جاتا لائے میرا جمعہ واضح ہو ایک لفظ اور کم صاحب نے شہور تشریف فرما ہے میرا اشارہ سمجھئے گا میرا اشارہ نحس کیجئے گا مولا اسے کیوں نہیں مارتے کہ یہ ابھی ابھی میرے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہے ابھی ابھی میرے پیچھے نماز پڑھ کر آیا ہے تو مولا کیا ہوا کہ اس نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے بلکہ نماز پڑھ کے حسینیت کے زینے پہ قدم رکھ دیا ہے آج اس میں ہاتھ کھولے ہیں کل اس کا دل کھل جائے آج ہاتھ کھلے ہیں آج اس کے ہاتھ کھلے ہیں کل اس کا دل کھل جائے گا حسین پھر کو چھوڑ نہیں رہے ہیں حسین لیوں کو صدق پڑھا رہے ہیں ممبر تک انہیں بلانا جن کے ہاتھ کھلے ہو انہیں بلانا اس لیے اس لیے کہ یزیدی خیموں کو چھوڑ کر آنے کا انہی کا ہے جن کے ہاتھ کھلے ہیں جو ہاتھ کھول کے آئیں گے وہ مجلسوں کو سعادت سمجھیں گے جو باندھ آئیں گے وہ تجورت سمجھ تمہاری مرضی ہے سعادت کو ممبر پہ لے آؤ یا تاجیروں کو ممبر پہ لے آؤ تمہاری اپنی مرضی تاجیروں کو لے یا سعادت مندوں کو لے آؤ فیصلات کے حوالے کسی نے سخلینگ صاحب سے کہا تھا کسی شاعر میں ہمیں نام نہیں لوں گا شاید مدرہ دیبتی نے کہا تھا کہ حضور میں وہابیوں کی سفوں سے نکل کر آیا ہوں انہوں نے کہا تھا وہ وہابیوں کی سفوں سے نکلنا کمال نہیں ہے ترابیوں کی سفوں سے نکل کر آیا ہوں ایک سلوان پردے محمد رعالی محمد اس طرف سے نکل کر آیا مولای یادت کو نہیں دیتے کہا جو پانی سے مر جائے اسے تلوار سے نہیں مارا جاتا ایک ہزار کا پیاسہ ہرکل اشکر تھا ہم نے پانی پلایا پانی پلایا اس کا ضمیر بچلت ہو گیا اس کا ضمیر آمادہ ہو گیا اور فرمائے اس کے ضمیر نے اس شے کو قبول کر لیا آجا ہر ہے کونی جمعہ اور بتاتا ہر ہے کونی جمعہ اور بتاتا ہر ہے یزی کا غلام ابھی تک تو علیہ السلام نہیں ہے نا ہر یزی کا غلام اس کی فوج کر سے پیسہ لارہ ہے تو تنخہ کہاں سے پاتا ہے یزیدیان نمک کس کا کھاتا ہے اب تک نمک کس کا کھاتا رہا یزیدیان تو کسی نے بہت خوبصورت جملہ لکھا تھا بوریاں بھر کے یزیدیت نے نمک کھلایا تھا ہر کو حسین نے پانی پلا کے سب بہا دیئے پانی پلا کے سب بہا دیئے بوریاں بھر کے نمک کھلایا تھا سatem سب بھر کے سب بھر کے سب بہا دیئے رنبھ پانی پلا کے سب بھی لنا پاتھ نمک پھلایا نمک پھلایا نمک پھلایا دیکھیں شوہب بھائی یہاں تک تو وہ جملہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا یہاں سے ایک جملہ میری محنت ہے یہاں سے ایک جملہ یہ تو وہ تھا جو میں نے نقل کیا میرا نہیں تھا آپ نے داد دی شکریہ یہ میرا ہے یہ آگے سے میرا ہے حسینیت نے پانی پلا کے سارا نمک برباد کر دیا شاید یہی وجہ ہے کہ ماہِ عزا میں ہم سبیلے لگاتے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے سال بھر تم نمک کھلاؤ ہم ماہِ عزا میں سبیلے لگاتے ہیں یزیدیت یزیدیت سال بھر ختموں کا نمک چھڑکتی رہے سال بھر نمک کھاتا رہے ہم چند دن سبیلے لگائیں گے اور سارا نمک برباد بات سبیل پا گئے ایک جو اور کہتے ہیں توجہ کیجئے دیکھیں سبیلے ہدف نہیں ہیں وہ وسیلہ ہیں ہدف ہے امام کی رضا آج ہمارا جبتہ واضح ہو جائے ایک پیغام سنتے جائیے سبیلے ہدف نہیں ہیں ہدف ہے امام کی رضا سبیلے ہیں وسیلہ ایک نوجوان لڑکا اپنے گھر سے نکلا بائیک لے گا جاتے ہوئے نوجوان کو ضعیب باپ میں ٹوک کے کہاں بیٹا پانی پلا دو ایک تو جوان بیٹے کو بوڑے باپ کا ٹوکنا اس سماج میں قیامت اور پھر ٹوکنے کے بعد پانی کا طلب کرنا قیامت پر قیامت ظاہر ہے کہ تیوریوں پہ بل آئے جوانی کا رنگ نظر آیا اور ماں باپ کی اطاع سبوری کا جو چلن ہے وہ عام ہے اس چلن ہے اور گھیرا تو چہرے پہ پیشانی پر بل آگئے اور اب نہ چاہتی ہوئے بھی بائیک سے اترا مگر اب کی ماں کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ ماں اببہ کو پانی پلا دیا بیٹا گھر میں گیا اماں نے پانی کا گلاس لیا یہ واپس بائیک کو بیٹھا اور روانہ ہو گیا باپ نے اس کی زوجہ ان کی ماں سے پچھا کہ یہ نونحال آپ کا کہاں اتنی تیزی سے جا رہا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ سے پوچھتک نہیں کہ اس نے اپنے جوان دوستوں کے ساتھ مل کر چوراہے پر سبیلِ حسین کا انتظام کیا ہائے میرا جملہ باردے ہو جائے بتاؤ پاؤں کو کہ حدب کیا ہے وسیلہ کیا ہے اگر اس نوجوان تو حدب اور وسیلے میں تمیز ہوتی تو تشنگی کو گھر میں چھوڑ کے سہرابی نہ کرتا چوراہے اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ سبیلِ لگانا حدف نہیں ہے وہ سبیل لگاؤ جسے امام خوش ہو تو پہلے پیاس گھر میں بھوجاتا پھر جا کے چوراہے پہ تشنگی دور کرتا یہ نتیجہ ہے کہ ہمیں حدف اور وسیلے میں فرق نہیں معلوم ہم نے وسیلے کو حدف سمجھ لیا ہے اور حدف کو فراموٹ ایک سلوات پانے محمد راہ اتنی چلتی ہوئی مجلس میں کوئی تبلیغ نہیں کرتا ہے ایک سلوات پانے محمد راہ محسوس کیجئے مولا آپ اجازت دیجئے شیر کی تلوار نکلے طبضہ شنشیر پر ہاتھ ہے مولا اجازت دے دیجئے توجہ سے جملہ سنیں مولا اجازت دے دیجئے پھر کے سروتن میں جدائی ہو جائے کانائی اس وقت اجازت نہیں ملے گی چشم عبروں کے اشارہ کیا توجہ میرا مولا اشارے سے سمجھ لیا دیکھئے اطاعت دو طرح سے ہوتی ایک لفظوں سے حکم دیا جائے ایک چشم عبروں سے اشارہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی پیغام تمہیں اشاروں میں ملے گا اور کبھی پیغام تمہیں سراحتوں میں ملے گا کمال اطاعت یہ ہے کہ دونوں پیغام کو سمجھنا جہاں اشارہ کیا جائے وہاں تم بھی اشارہ کرنا جہاں سراحت کی جائے وہاں تم بھی سراحت کرنا اب ویٹس ایف کی دنیا پر چھرکتی ہوئی انگلیوں سے حرکت کرنے والے متحرک مزاج دو سب کچھ بھول بھال کر کچھ چیزیں لکھنے لگتے ہیں آج ہم نے فیصلہ کیا ہے پانچ ہزار مرتبہ پلانے 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 کرنے کا آپ لوگ بھی اس میسج کو آگے بڑھا دیجئے میں نے نام نہیں لی ہے یہاں فلانے پلانے کی جگہ نام ہے آج گاندی جی کے شہادت کی تاریخ ہے کہ آپ تین بندروں کا نام رکھ سکتے ہیں جو نہ حق بولتے ہوں نہ حق سنتے ہوں نہ حق دیکھ وہ بندر ہی تو ہے گاندی جی کے تین بندروں بھی ڈیفنیشن کیا ہے نہ حق بولیں نہ حق دیکھیں نہ حق سنیں اب پیغمبر نے تو حق دکھایا بھی بتایا بھی سنایا بھی اور پھر بھی کوئی نہ سمجھا تو بندہ کہیں گے یا بندردار کیا کہیں گے پلانے 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 نام لکھ دیا ہوں انہوں نے تین دین چاروں کا جتے بلے بلے اب ہم سے لوگوں نے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے یہ جو سراحق سے میسج آ رہے ہیں ان میں ہمارا وضیفہ شرعی کیا ہے ہم کیا کریں بھئی یہ میسج کی جر سے آیا ہے پتہ ہی نہیں نا کیا سنی میڈی ایس آیا ہے گوڈی میڈی ایس آیا ہے بھئی نفرتوں کے پجاریوں سے آیا ہے یا محبت کی آماز گاہوں کو کن کے آن سے آیا ہے جو لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں وہ لانت والا بھیج رہے ہیں یہ جو محبتیں پھیلانا چاہتے ہیں وہ بھیج رہے ہیں میں نے کہا میسج کیا ہے کہا میسج یہ ہے کہ پانچ ہر مرتبہ جہاں معصوم نے نام لے کے لانت کی ہے تم بھی کرو جہاں معصوم نے اشاروں پہ لانت کی ہے تم بھی کرو جب کوئی میسج ملے تو زیارتِ آشورہ کے پیمانے میں رکھ کے دیکھو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسمہ تو مرجعیت کی طرف سے آیا ہے یا ملنگیت و فساد کی طرف سے آیا ہے سمجھ نے نا کی در سے آیا ہے فساد کی طرف سے آیا ہے یا مسرحین کی طرف سے آیا ہے جن کے نام معصوم نے لیے ان کا تم نام لے سکتے ہو جن جس ناموں کو معصوم نے نہیں لیا تم ان کے نام کیسے لے رہے ہو آئے میرا جمعہ باتے ہو تم سے کس نے کہا نام لے دی شویب بھائی ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ بساوقات نام لکھنے والے باپ کا نام لکھتے تھے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ملنگیت کو اتنا علم کہاں سے ہو گیا کہ انہیں کچھ لوگوں کے باپ کا نام بھی معلوم ہو گیا جبکہ ان لوگوں کے باپ کا نام تو ان کی ماں کو بھی نہیں لکھتے حقیقی تاریخ ہے تاریخ جددس لوگوں کے نام ہے کہ نہیں تو کیسے ملو مولا نے ابن مرجانر میں لانت کہا ہے باپ کا نام لیا جب معصوم معصوم ہو کے باپ کا نام نہیں لیتے مولا آپ نام کیوں نہیں لے رہے کہاں جب ماں کو نہیں معلوم تو ہمیں بتانے کی ضرورت کیا ہے ایک سلوہ آتان محمد راہ کوئی لانت سے منع نہیں ہے لانت سے منع مانعات نہیں ہے طریقہ لانت اصلاح بھی رہے لانت بھی ہو جائے فساد اسے کہتے ہیں صاحب بھی مر جائے اور لٹی بھی نہ ٹوٹے صاحب بھی مر جائے اور لٹی بھی نہ ٹوٹے اس لیے کہ جب آستینوں میں نبوت کے صاحب پل رہے تھے نبوت کی آستینوں میں جب صاحب پلے ہیں تو حق ہے نا ہمیں کہ وہی طریقہ استعمال کریں کہ مر بھی جائے لٹی بھی نہ ٹوٹے ایک سلوہت پڑھ دیں محمد راہ لہے خدا آپ کے سلام سماعت میں حضرت رہے مولا اجازت دیجئے توجہ ہے آپ کی مولا اجازت دیجئے قبضہ شمشیر پر ہاتھ ہے شیر کا ہاتھ حسین کی شیر کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر نگاہ حسین کے چہرے پر ادھر کشم عبروں کا اشارہ ہوا ادھر خالی ہاتھ واپس آ گیا تمانائے رہ گئی عارضویں رہ گئی ساری قربانیاں باس لے دی مولا کیوں کہا اس باپ کا بیٹا ہوں جو مرحب کے سینے پہ چڑھ کے رضایت رب کے لئے اُتر آتا ہے یا علی آپ رضایت رب کے لئے اُترے تھے میں رضایت امام کے لئے اُتر گیا کوئی معمولی بات نہیں ہے جوش شجاعت میں عبرے ہوئی مچھلیاں قوت و طاقت سب کچھ ہونے کے بعد پہچانے دنیا کربلا سے یہ سبق ملتا ہے طاقت ہو تو ظلم کرنا کمال نہیں ہے طاقت ہو تو عجل کے دائرہ میں رہنا کمال ہے طاقت ہو تو عجل کے دائرہ میں رہنا ہے طاقت ہے اشارہ ملا ہاتھ ہٹا لیا مولا کیوں اجازت نہیں دیتے مولا اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ابباس کو یہ سبق بھی یاد دلا دینا چاہتا ہوں توجہ یہ میری مہریز کا لبے لواب ہے اگر میں پہنچا سکا نوجوانت کہ یہ سبق پڑھانا بھی ضروری ہے کہ ابباس اس مرحلے کو محسوس کر لو حکمت کے اشاروں میں پوشیدہ حکمتوں کو محفوظ کر لو ایک وقت تمہارے سامنے وہ آکے کھڑا ہو گیا ہے جب تشنگی نے سہرابی کے قدموں پر دم توڑ دیا ہے ہر کی تشنگی نے حسین کی سہرابی کے قدموں پر دم توڑ دیا ہے اب باق اسے قدم نہیں کرنا ہے یہ سبق یاد رکھنا ہے تشنگی کتنی بھی بڑھ جائے کبھی سہرابی کے قدموں میں دم نہ ٹوٹے یہ فرض تو ہر اور ابباس میں رہنا چاہیے تھا ہر کی تشنگی نے سہرابی کے قدموں پر دم توڑا اور فراد کی سہرابی نے ابباس کے رہوار کے قدموں میں دم توڑا ابباس کے رہوار کے قدموں میں دم توڑ دیا تشنگی اپنے ارتقاء پر ہے اسلحوں کی گرمی اپنے ارتقاء پر ہے چاروں طرف سے مصیفتوں کے امبار ہیں تیر چل رہے ہیں نیزے لچک رہے ہیں مگر ساری مصیفتوں کے باوجود بھی جو جسم کی عذیتوں کو برداشت کر کے روح کو ارتقاء پا کر رہا ہے ازاد کا نام باب الحوائش ہے ازاد کا نام باب الحوائش ہے تشنگی کے اس مرحلے پر سہرابی نے دم توڑا ہے سہرابی نے دم توڑا ہے تشنگی نے دم نہیں توڑا اہلِ الویٹے ہیں اسی لئے مرزا دبر نے بھی میرانیس نے بھی جنابِ حرق تحور کا نرام لکھا ہے تحور لکھا ہے مولا باس کو شجاع لکھا ہے فرق دیکھئے گا جا کے تحور میں اور شجاعت میں یہ ہے تحور وہ ہے جو کبھی دوٹ جائے شجاعت وہ ہے جو کبھی نٹے شجاعت وہ ہے جو کبھی نٹے لہذا چشم اس مقام پر یہ درس دیا ہے جذبات کی قربانی دی جاتی ہے بس میں نے ختم کر دی گوا جذبات کی قربانی دی جاتی ہے یہ کربلا میں آپ تک پہنچانا جاتا ہے اس میں شرط نہیں ہے کہ روح کو ارتقاد دینے کے لیے بتیس برس کا کڑیا جوان ہو حکمتوں کے پیرائے میں ڈھلا یہاں تیرہ برس کا نوجوان بھی تمناوں کی قربانی دینے کے لیے تیاری ہے یا بونی یا کیف الموت عیندک تیرے نتی موت کیسی ذرا جذبات پر کنٹرول کیجئے میں آپ کو اس حدیث کے پسمندر میں حکمتیں بتانا چاہوں موت کا ذائطہ کیسا ہے دیکھئے بہت سے چیزیں اس سوال امام نے کب پوچھا کہاں پوچھا کس سے پوچھا اور کیوں کیوں پوچھا مدینے میں ساتھ ہیں وہاں تو نہیں پوچھا ابباس سے تو نہیں پوچھا علی اکبر سے تو نہیں پوچھا توجہ ہے آپ کی عونو عمد سے تو نہیں پوچھا ہماری تحزیب کے مطابق پر اگر چھ مہینے کے صغیر سے پوچھا جاتا تو وہ بھی بتاتا مگر اس سے نہیں پوچھا کسی عمر کے سنفے سخن سے ہو زین ہم سخن نہ ہوئے ایک تیرہ برس کے بچے سے کیوں پوچھا کہ موت کیسی ہے کا بات تیرہ برس کے بچے کی نہیں ہے بات ہے حسن کے لال کی اے تاریخ میرے عزیزوں بات ہے حسن کے لال کی مطابق کا بنی امیعہ کے نمخاروں نے تاریخ حسن سبت القبا میں یہ جملے لکھ دیئے تھے کہ ناؤذب اللہ ناؤذب اللہ نقل قبر 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 و آشد کہ حسن نے در کے سلوہ کر لی تھی خوف سے سلوہ کر لی تھی ناؤذب اللہ پسدنی کی وجہ سے سلوہ کرنی تھی کربلا میں حسن کی سلوہ کا فیصلہ قاسم کے لب و لہجے سے ہوگا حسن کے بیٹے سے فیصل ہوگا تم بتاؤ موت کیسی ہے مولا ایم سے کیوں پوچھا کہا کس خانواتے کا ہر بچہ حکمتوں سے آشنا ہے قاسم کے لب ہلیں گے سلح حسن کی حقیقی تصویر دنیا دیکھے گی اگر کسی بزدل باپ کا بیٹا ہوتا موت سے آنکھیں چھرا لیتا شیر کا بیٹا تھا شیر آنا جواب الموت و اندی اہلہ من العصل شہست زیادہ شیری ہیں اللہ اکبر یہ لب قاسم نے ہلیں شجاعتِ حسن کی اکھاسی ہے ان لفظوں سے کربلا حکمت کے آئینے مندھلی کتابِ حفیقت ہے اس سے سارے مسائل حل ہونا ہے تو یہ حسین ابن علی کا حسین انتخاب ہے جس ذرے کو حسین نے جہاں رکھا ہے وہ وہی واقعات آگا جس کو جتنی حرصت اپنے علم کو پہنچانے کی مل گئی اتنے ہی لفظوں میں اس نے علم کا سمندر رکھ دیا یہ تو ہوا کس سے پوچھا نا ایک جملہ کب پوچھا مکہ میں ساتھ نہیں پوچھا مدینے میں ساتھ نہیں پوچھا مندل سالبیہ میں ساتھ نہیں پوچھا کربل آگے نہیں پوچھا دو محرم آگے نہیں پوچھا پانچ محرم آگے نہیں پوچھا سات محرم آگے نہیں پوچھا نو محرم آگے نہیں پوچھا دس محرم کی صبح نمدر ہوگے نہیں پوچھا پہلا حملہ ہوگیا نہیں پوچھا اصحاب جارے نہیں پوچھے انسار شہید ہوگئے جب آل محمد کی باری آئی اب بتاؤ موت کیسی ہے میرے عزیزوں غور کی میں ایک معصص مصال آپ کو دیوں سمجھی گئی ہمارے تارہ گڑ پہ اجمیر میں اٹھائی سفر کرو آکھا ماتا ہوں خندر دمارم سے کہتے ہیں سب جگہاں لگلہ تاریخ آرہی تھا یہ جو آٹھ 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 دس برس کے بچے ہیں دن بھر ان سے پوچھیں آکھا ماتا ہوں کروگے خندر دمارم کروگے کہتے ہیں ہاں اترے گا دن بھر تیار جب شام ہوتی دہتے ہوئے انگارے دیتے ہیں تو بہت سے بچے اتر جاتے ہیں بہت سے پیچھے اٹھ گئے یہ دن بھر سے جو کہہ رہے تھے اب پیچھے کیوں ہٹ گئے کہ دن بھر سے انہوں نے لفظوں میں تپش دیکھی تھی انگاروں کی حدت نہیں دیکھی تھی آئے میرا جملہ واضح ہو جائے مولا مدینے میں کیوں نہیں پوچھتے مکہ میں کیوں نہیں پوچھتے کہ ابھی قاسم نے بازار موت نہیں دیکھا آئے میرے عزیزوں پہچانو جملے کی قدر ابھی بازار موت نہیں دیکھا جب پہلا حملہ ہو گیا آساب شہید ہو گئے انسار شہید ہو گئے خون دکھائی دینے لگا خون کی نتیہ بہنے لگی تلواریں چلنے لگی نیزیں لچکنے لگے کمانیں کڑکنے لگی تیر چلنے لگے جب دنیا کو موت کا منظر دکھائی دینے لگا تب پوچھا قاسم اب موت پر سر بازار کھڑی ہے نگاہیں کھلی ہیں اب بتاؤ موت کیسی ہے اب بتاؤ موت کیسی ہے میرے عزیزوں یعنی یہ بات پردہ راز میں نہیں ہے کہ موت کیا ہے جب موت سامنے ہو تب شیری کہنا اور ہے جب پردہ خیفہ میں ہو تب جواب دینا ہو میرے پاس آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں آپ آمادہ ہو گئیں ورنم جناب قاسم کے مرلے پر اور آگی مگر جب رزق سخن اور رزق خیال سے بات شروع ہوئی ہے تو ایک رزق خیال میں دے دوں شورہ کے لیے تائید ہو جائے اور شاید ان کے لیے کوئی نیا گوشہ موت کا ذائقہ کیسا ہے بس آپ آمادہ ہو گئے اسی میں بہت زیادہ نہیں پڑھوں موت کا ذائقہ کیسا ہے کاشیری شہست دیا تھا جس نے چکھ لیا وہ بتا نہیں سکتا جس نے چکھا نہیں وہ بتانے کے لائے نہیں دلیل کیسے ملے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے توجہ میں بس آخری پترہ بہت سی باتیں مجھے کرنے تھی مگر آپ آمادہ ہو گئے اس میں صرف ایک خیال کی طرف توجہ دلا اپنے گفت روکس میں شاید حیدر بھائی کوئی نیا خیال ہو آپ کی زندگی میں اب تک تک کائنات میں جتنی کتابیں عدب پر لکھی گئی ہیں کاسہ عدب میں جتنے ارتیاش قلم موجود ہیں جتنے افکار اور اقلام کے ذریعے سے سب پھر کرتا سا اتارا گیا ہے سب نے سب نے آج تک تک تکلم نے تبسن کی تفسیر لکھی ہے اب تک کائنات میں جتنی کتابیں ہیں ہسی پہ مرسیہ ہے عزیر باقری صاحب تبصم پر غزریں لکھی گئی ہیں مسکرہ ہٹوں پر نجانے کتنے اشار لکھے گئے اور بڑا مارکتل آرہ آرہ مصرہ ہے عزیر باقری کا کہ کسی کے یوں مسکرہ کے جاننے میں ہوئی ہیں کتنی غلط پہمیان زمانے میں بڑا عجیب شیر ہے غزر کا لیکن اسی مرسی کے زمین کا یہ ہے جو حسی کا مرسی ہے اب تک تبصم کی تفسیریں تکلم سے ہوئی ہیں معاملہ اُلتا نہیں ہے لیکن توجہ کیجئے گا بڑی آسانی تک پہنچانے کوئی کرو اپنے نوجوان دوستوں تک آخر تک پہنچ جائے وہ یہاں نہیں آسکتے لیکن ان کی آواز آئے گی انشاءاللہ سلوات کے ذریعے سے جب میں اس پہنچا ہوں اب تک کائنات میں تبصم کی تفسیر تکلم سے کی گئی ہے یہ پہلا مارکہ ہے کربلا کا جہاں حسن کا بیٹا تکلم کر کے موت کا زائقہ لفظوں میں بتاتا ہے اس زائقے کو معنیدار مسکراہت سے ازغر نے دوستوں میں سمجھا جائے اے بھئیہ قاسم بابا نے آپ سے پوچھا ہے موت کیسی ہے آپ نے تکلم کی تحریف کے قدم رکھے موت کو شیری کہتے دیا ہے دنیا کو پتا کیسے چلے گا کہ موت شیری ہوتی ہے موت میں زائقہ ہوتا ہے لو ہم کروے تیر سے مسکرا کے چلے جائیں گے تباسم ہمارا ہوگا تکمیل تمہاری ہوگی تباسم ہمارا ہوگا تکمیل تمہارے کلام کی ہوگی تم کہو کہ ہم تفسیر کریں گے اب تک تباسم کی تفسیر تکلم سے ہوئی ہے یہ پہلی کتاب کربلا ہے جہاں تکلم کی تفسیر تباسم سے کی گئی ہے اب یقین نہ ہو تو گھر جا کے اس نسخے کو آزمائیے گا جو چھوٹے بچے ہیں آپ کے اور بات علی ازغر کی آگئی ہے تو باب الحوائج کے حوالے سے باب الحوائج کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے چلیں کہ یوشہ بھائی کے بیٹے کو جناب علی ازغر کے صدقے میں صحت کاملہ نسیب دیں جناب علی ازغر مسکرائے قاسم نے کہا ماؤت میرے نزدیک شہستی ادشری ہیں کون سمجھے گا لگوں کی باریتی کو کہ ہم مسکرہ دیں گے تمہارے تقلب کو ہماری تباسم سے دلیل بن جائے گی ہم مسکرہ دیں گے مولاد دنیا کو کیسے پتا چلے گا کا جانا اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچے کے مو پر کوئی کڑوی چیز رکھنا مسکرائے گا نہیں مو بنائے گا مگر شہد لبوں پر رکھنا مسکرائے گا سمجھ لو اگر ہم مو بناتے تو موت کڑوی ہوتی ہم مسکرہ کے شہد کا ذائقہ بتا رہے ہیں ایک سلام آر پردے محمد الرعالی بس میرے عزیزوں یہ ہے کربلا جہاں ایک ایک تباسم میں علم کے سمندر موجزن ہیں جہاں ایک لفظ کے تکلل میں کائنات کو حکمتوں کے خزانے تقصیل ہوگی ہیں ہمارے کاسی حتم میں الفاظ کا وہ زخیرہ نہیں کہ ہم کربلا کی حکمتوں کی تقصیلیں بیان کر سکیں کربلا کی مسائب و اعلان کو بیان کر سکیں مگر تسم خدا کی ہمارے لئے کائنات میں ہر غم کا برداشت کرنا اس لئے آسان ہو گیا کہ ہماری نگاہ ندرت کربلا کی اس عظیم واقع پر ہے جہاں بھائی کی قربانی ہو تو بھائی کیسے برداشت کرتا ہے باپ کی قربانی ہو تو اولاد کیسے برداشت کرتی ہے ماں جایا زبا ہو رہا ہو تو بہن کے صبر کا عالم کیا ہوتا ہے بھتیجے کے گلے نریس مانے ظلم ڈالی جائے تو چچا کس طرح خوبی کس طرح صبر کرتی ہے ہاں آزادار اکربلا ہے جہاں ہر رخ سے عالم انسانی کی سبت پڑھایا گیا ہے قائم رضا خوش نصیب تھے مرہوم جن کا عزت و احترام سے جنازہ اٹھا بیٹی بہت دور تھی مگر باپ کی محبت میں چل کے آگئی بیٹے نے ساتھ دیا بھائیوں نے ساتھ دیا ہاں آزاداروں یتیموں کے سر پہ دست شکت پھیرا گیا جنازے کو احترام سے اٹھایا گیا یہی دستور ہے اہل ایمان کا کہ کسی کا باپ مر جائے تو بچوں کو تازیت دیتے ہیں کلیلے سے لگاتے ہیں مگر ہائے کربلا کربلا میں سارے روئے بدل گئے کربلا میں سارے روئے بدل گئے کربلا میں سارے رشتے بدل گئے ارے ہاں ہمارے یہاں یتیموں کے سر پہ دست شکت پھیرا جاتا ہے مگر ہائے کربلا میں حسین کی یتیمہ کے رخصاروں پہ تماشیں لگائے گئے ہمارے یہاں بیٹے کے پاک مسند تازیت میں بٹھا کر تازیت پیش کی جاتی ہے مگر ہاں سید سجاد کے مسلے کو کھیچا گیا مسند میں آگ لگائی گئی خیموں کو جلایا گیا ہمارے یہاں عزت و احترام سے جنازے دفن کیے جاتے ہیں مگر ہائے گیارہ وحرم کی وہ صبح ہے جہاں شہدہ کے لاشے پھکرے روحے ہیں سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہے بابا کا جنازہ پڑا ہوا ہے جناب زینب نے دیکھا سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے تاریخ ایتی اپنے آپ کو اوٹ کی بلندی سے گرا دیا اے شہدادی کی اوٹ کی بلندی سے گرایا کا کچھ دیر کے لیے پتی جے کی نگاہ بابا کے جنازے سے ہٹ کے اپی کی غربت میں پڑ جائے تھوڑی سی توجہ بدل جائے ہاں ہوا بھی یہی سید سجاد کی نگاہ باب کے جنازے سے ہٹی فپی کی غربت میں پڑی ایک آہے سرد کھینچی جناب زینب قریب گئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا میرے لان یہ چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے ایسا لگتا ہے روح کفہ سے انسری سے پرواز کر جائے گی فپی امہ ظالموں نے اپنے نجس نجس لاشے دفن کر دیئے مگر ہاں میرے بابا کا جناز خاک اور خون میں غلطی دا ہے میں نے ہاتھوں کو جھوڑ کے چشم تصور میں بارگاہ سیدے سجاد میں ارز کی مولا اب آس کے بازوں کٹے آپ نے صبر کیا علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگا آپ نے صبر کیا علی ازگر شہید ہوئے آپ نے صبر کیا حسین کا سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہوا آپ نے صبر کیا خیموں میں آگ لگی آپ نے صبر کیا مولا یہ اب میں مانے صبر چھلکنے کیوں لگا چہرے کا رنگ بدلنے کیوں لگا روح کفہ سے انسری سے پرواز کیوں کی جاتی ہے یہ کیا کہہیت ہو گئی مولا کہا میرے زخیر میں نے خالی بابا کا لاشا نہیں دیکھا میں نے بابا کی گوڑوں کی ٹاپوں سے بابا اللہ بس آخری فکریں سننی جیدہ دار میں نے بابا کی لاش دیکھی مولا کا انتلا اب روایت کہتی ہے جب حسین شہید ہوئے نہ جب شہادت مکمل ہو گئی خیموں میں آگ لگا دی گئی اب پسر سعید کہتا ہے گھوڑوں کی نالے نہ کھولی جائیں بلکہ سرے سے نال بندی کی جائیں دس بھاری بھر کم گھوڑے نکالے جائیں دس بھاری بھر کم جوان نکالے جائیں کسی نے پوچھا پسر سعید کیا ارادہ ہے کاف لاشوں کے پامال کرنے کا ارادہ ہے بچ جیسے ہی فوجی اشکیہ نے سنا لاشوں کو پامال کرنے کا ارادہ ہے بچ قبیلوں کی غیرتیں بیدار ہونے لگی بنی اسد کے قبیلے والے آگے بڑھ گئے پسر سعید تُو نے حبیب کو قتل کر دیا ہم نے برداشت کر لیا مگر لاش کی پامال ہم برداشت نہیں کریں گے یہ قبیلے کی غیرت کا سوال ہے ہم لاش کو پامال نہ ہونے دیں گے پھر کے قبیلے والے آگے بڑھے پھر کا جنازہ ہٹا دیا حبیب کے جنازے والے آگے بڑھے لو آزہ دارو ایک ایک آساب و انسار کے قبیلے والے آتے گئے جنازہ ہٹتا رہا تاریخ نے یہ تک لکھا بنی حاشم کے بھی ننی حالی رشتے دار نکلنے لگے جنازے ہٹانے جائرے لگے مگر تاریخ کہتی ہے اگر بچوں تو ایک جنازہ جسے فاطمہ نے چھکی اور بیس کے پالا تھا بطول کے لخت جگر کا جنازہ حسین کا جنازہ دس بھاری بھر کم گھوڑے جب جسم ناظرین حسین پر دوڑائے گئے ارے جسم کی ہنٹیوں کا چورا ہو گیا جسم کے چھوڑ کھل گئے سید سجاد تڑپ کے کہتے ہیں میں نے خالی بابا کا لاشا نہ دیکھا گوڑوں کی ٹاپوں سے ارے کچھلی ہوئی لاش دیکھیں جس کا بائید برس کا کڑیل جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا لاشا خاک اور خون میں غلطی دا جسم کو ٹکڑو میں پا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ اَرْضًا لِقَضَائِهِ وَتَصْدِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَالَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اِيَمًا مَقَلَبًا يَمْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَرْتَ الصَّمِيعُ الْعَلِي یا عَرَى اللَّهُ کریم پر مطیار وَاسْتَ محمد رَعْلِمَ عَلِمَتْ وَاسْتَ مَحَمَدْ رَعْلِمَتْ قَبُولُ فَرْمَا کریم مالک اسمیلیس کا سواب مرہون کے نوائے عمال میں درج فرمہ فَاسْمَنْ دَقَانْ قُصَبْرِ جِمِلِ عَلِمْ عَلِمَتْ فَرْمَا کریم پروردگار واسْتَ محمد رَعْلِمَتْ قَا جہاں جہاں شیعانی آلِ محمد ہیں ان کے جہاں مال عزت عابو کی حفاظت ہے کریم پروردگار واسْتَ محمد رَعْلِمَتْ قَابَ کریم مالک واسْتَ صدیقِ تَحَرَ شَهْدَائِ قَابَ قومِ تشیعہ کو حادثاتی امراض اور حادثاتی امواد سے محفظ فرمہ کریم پروردگار واسْتَ محمد رَعْلِمَتْ قَابَ ملکِ عزیز ہندوستان پر اپنی رحمتِ نَعْلِمَتْ فَرْمَا ملکِ عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرت زندوں کو نستو نابت فرمہ ملکِ عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نستو نابت فرمہ کریم پروردگار ملک کے اخصاد پر اپنا رحمت کراتا کریم پروردگار عالمِ انسانیت کو اس منحوس وارثِ نجات عطا فرمہ کریم پروردگار جن جن مومنین و مومنات نے ہم سے دعاؤں کے لیے مالک مالک کے دعاؤں کو سجا جاما کریم مالک مالک شبھائی کے بچے کو صحتِ خاملہ شفائِ عاجلہ عطا فرمہ کریم پروردگار واسْتَ مطمدر آلِ محمد کے اس بردہ حسینی میں جو مومنین اپنی حاجت کو لے کر آئے مالک ان کی شرعی حاجات کو پوری فرمہ کریم مالک ان کے بیماروں کو شبھائی کاملہ ہمارے مرہومین کی مقبض فرمہ ہمیں نئے کامال کی توفیقی نائے فرمہ مالک جب جب زندہ رکھنا محمد و آلِ محمد کی محب حب پر زندہ رکھنا مالک جب موت دینا انہی کے ذکر کے سرطے میں موت دینا کریم پروردگار مرجعی کے حفاظت فرمہ کریم پروردگار دشمنانِ حَزَا قُنِسْتُ نَعْبُ فرمہ جہشتگر تنظیموں قُنِسْتُ نَعْبُ فرمہ مدارات مقدسہ کے حفاظت فرمہ خصوصی دعا مالک لئے ہے جنت البقی میں علی شاہ بودہ آلِ سعود و آلِ یهود قُنِسْتُ نَعْبُ فرمہ کریم مالک اور امتحان نہ لے یوسف ظہرہ امامِ زمانہ کے ظہور میں تعاجیل فرمہ اور ہمیں انفرہ اور افراد سے بزرد شریک مطصور حم اور تین مطصور اخلاف قائم رضا بلال مرون ابنِ الہاج سفدر حسین مرون جملہ ممنون